اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی دو ویلی شفٹڈ پلوٹز کی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے میمبرشپ کے بارے میں ہم بات کریں گے بائیو میٹرک کے بارے میں ہم بات کریں گے این او سی کے بارے میں پرائیس پہ بھی ہم بات کر لیں گے لیکن آج کوئی پرائیس میں ڈیفرنس نہیں آیا میری اگر آپ نے آخری ویڈیو دیکھی تھی تو اس ویڈیو کے بعد سے ابھی تک مارکیٹ میں کوئی خاص پرائیس میں مومنٹ نہیں آئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے کمنٹس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو میں آپ کا اور شکر گزار ہوں گا آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈی ایچ اے نے جو الوٹیس ہیں چاہے وہ صوبے دار ہے چاہے وہ جنرل پلوٹ ہے ان سب کو ڈی ایچ اے نے ایک میسیج کیا ہے کہ آپ اپنے پلوٹ کی بائیومیٹرک تصدیق کرا لیں بائیومیٹرک ڈی ایچ اے کی طرف سے کیوں ضروری ہے وہ اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے اور آپ کو انٹیمیشن لیٹر مل جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف انفرمیشن لیٹر ہے اور انٹیمیشن لیٹر نہیں ہے انفرمیشن لیٹر میں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پلوٹ نمبر نہیں ہوتا اس میں صرف ایک فائل نمبر ہوتا ہے نہ پلوٹ نمبر ہوتا ہے اور نہ ہی پلوٹ کی کوئی فردر ڈیٹیل ہوتی ہے جب آپ ڈی اے چے کے آفیس جائیں گے چاہے آپ اسلام آباد جائیں چاہے آپ کراچی کے اگر نزدیک ہیں تو کراچی آفیس چلے جائیں یا آپ اگر اسلام آباد کے کئی قریب میں رہتے ہیں پنجاب میں آپ جنابی علی اسلام آباد چلے جائیں اور وہاں جا کر بائیومیٹرک تصدیق کرا لیں بائیومیٹرک تصدیق کرانے کے بعد آپ کو انٹیمیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کر دیے جائے گا اس کے بعد آپ اپنا پلوٹ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے پلوٹ کے بارے میں فردر ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں این او سی کی این او سی کیسے اپلائی کرنی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ہی نہیں مالو کہ این او سی کیسے اپلائی کرنی ہے اور این او سی کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے این او سی لی ہی نہیں ہے اور وہ پلوٹ بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں جب پلوٹ وہ بیچنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں یا کسی سے ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ الوٹی ہیں اور ان کے پاس اینو سی نہیں ہے اینو سی فور سیل آپ کو لینی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اینو سی کے بغیر ڈی اچے کسی بھی الوٹی کا پلوٹ ٹرانسفر نہیں کرتا اچھا جی اینو سی کس کے لیے ضروری ہے اور کس کے لیے نہیں ضروری ہے میں یہ بھی بات تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں مادرت کے ساتھ شاید میں الفاظ ویسے نہ بول سکوں ویسے ادار نہ کر سکوں جیسے کرنے چاہیے جو شہید فوجی ہے جو شہید صوبے دار ہے اس کے بچوں نے لیگل ہائر کا پروسس ٹاونٹیٹ کرنے کے بعد ان کو سی کٹیگری کی میمبرشپ ریکوائیڈ ہے اور اس کے بعد وہ اینو سی اپلائی کریں گے سولجر بورڈ سے جب آپ اینو سی اپلائی کرنے جائیں تو سولجر بورڈ کا جو میمبر والا فارم ہے وہ آپ نے لاجمی لے کے جانا ہے اور جو بھی دستویز آپ کے پاس اس پلوڈ کے مطلق ہو جس کی آپ اینو سی اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے ساتھ جنوب لے کے جانا ہے سولجر بورڈ سے وہ اینو سی اپلائی کریں گے اور اینو سی آنے میں چار سے چھ مینے کا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اینو سی کا پروسیزر کافی تھوڑا سا لیندھی ہوتا ہے اینو سی کو کئی اداروں سے گزرنا ہوتا ہے اینو سی ڈی ایچ اے سے کلیرنس لیتی ہے پھر ڈی ایچ اے کے بعد وہ جی ایچ کیو سے کلیرنس لیتی ہے پھر اور دو تین ادارے ڈی ایچ اے کے اندر ایسے ہیں جہاں سے سب جگہ سے وہ سرکولیٹ کرتی ہوئی اینو سی جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس میں پانچ سے چھ مینے لگ جاتے ہیں ڈی ایچ اے کی جو اینو سی کا پروسیزر ہے وہ جب آپ اینو سی اپلائی کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جن صاحب کے بچوں نے اینو سی اپلائی کی ہے وہ ان صاحب کی ساری تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کس ادارے سے ریٹائر ہوئے تھے سم ٹائم کچھ لوگ ڈی ایچ اے کے آفیس سے ریٹائر ہوتے ہیں کوئی ڈی ایچ اے کے آفیس سے ریٹائر ہوتا ہے کوئی فوج سے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہونے کی کیٹیگرییاں مختلف مختلف ہیں لیکن جب لیگل ہائر کا پروسیزر کمپلیٹ ہو جائے گا ان کے بچوں کا اس کے بعد ان کو جب اینو سی مل جائے گی پھر وہ اپنا پلوٹ سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی وہ ٹرانسفر دے سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں ایک بات یہ ہو گئی اگر حیات اگر صوبہ دار یا فوجی حیات ہے زندہ ہے ماشاءاللہ سے تو اس کو اینو سی کی کوئی ضرور نہیں ہے ڈی ایچ اے نے اس چیز میں چھوٹ دی ہے وہ بس اپنا پلوٹ اینی ٹائم سیل کر سکتا ہے لیکن ریٹائیڈ پرسن حاضر ڈیوٹی پرسن نہیں حاضر ڈیوٹی اگر ہے تو اس کو اینو سی لینی ضروری ہے حاضر ڈیوٹی آفیسر کو حاضر ڈیوٹی فوجی کو صوبہ دار کو اینو سی لینی پڑے گی لیکن اگر وہ ریٹائیڈ ہے تو اس کو اینو سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرے پوائنٹس سمجھ آگئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں بائیومیٹرک کے حوالے سے بھی اور اینو سی کے حوالے سے بھی اینو سی بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری اینو سی اپلائی ہوئے تین مہینے ہو گئے ہماری اینو سی اپلائی ہوئے چار مہینے ہو گئے اور ہمیں اینو سی نہیں مل رہی ہم کہاں سے پتا کریں اس کا صرف آپ نے اگر پتا کرنا ہے اینو سی کہاں تک پہنچی ہے تو وہ ایک ہی رستہ ہے جی ایچ کیو ڈی ایچ اے سے پاس ہونا پڑتا ہے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ سے پاس ہونا پڑتا ہے جی ایچ کیو سے پاس ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد جہاں سے فوجی ریٹائر ہوا ہے وہاں سے بھی اس کو پاس ہونا ہوتا ہے تو وہ کافی جگہوں پر جانا ہوتا ہے اور پھر کافی جگہوں سے فائل گزر کے کئی جگہ فائل کئی کئی دنوں کے لیے پڑھی رہتی ہے چھٹیاں آ جاتی ہیں چھٹیاں آ جاتی ہیں آفیسر نہیں ہوتا دس مسئلے مچائے ہوتے ہیں تو برحال اینو سی آپ کی جب اپلائی کر دی ہے تو وہ آپ کو ملے گی اور ضرور ملے گی آپ کے گیون ایٹریس پہ ملے گی باقی مارکیٹ کا اگر ہم جائزہ لے رہے تو آج بھی وہی ریٹ ہے سیکٹر نائن میں سیکٹر سکس میں ستائیس ستائیس کی سراؤنگ میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آفر وہی چھپیس ستائیس کے بٹوین آ رہی ہے ایک سو پچیس گسی اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں سیکٹر تھری میں تو سیکٹر تھری ای میں جو ہے وہی اکتیس باتیس کی شراؤنگ والا ریٹ ہے ساڑھے اکتیس میں اکتیس میں پلوٹ سیل ہو جاتا ہے اور ڈیمانڈ لوگ اس سے زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کو آفر نہیں آ رہی اچھا اس کے علاوہ سیکٹر تھری سی میں دو سو گس جو ہے وہ تری پن لاکھ روپے میں چون لاکھ روپے میں کوٹ ہو رہی ہے اور اس کی بھی آفر جو ہے وہ یہ یار یہ باون ساڑھے باون جیسی ہے دو سو گس کی دوستو میرے پاس ایک پلوٹ آیا ہے آج نمبر نہیں بتاؤں گا آپ لوگو یہاں پر سیکٹر ایلیون ای میں ہے ایک سو پچیس گس کا پلوٹ سیکٹر فورٹین میں چوالیس لاکھ روپے پینتالیس لاکھ روپے کا ہے ایلیون ای میں یہ پلوٹ میرے پاس ہے پینتالیس لاکھ کی ڈیمانڈ ہے کوئی پچیس پچاس ہزار شاید کم ہو جائے تو اگر کسی کو اس پلوٹ میں انٹرس ہو تو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ